آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں مدینہ کا شہر ہے اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں مسجد نوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں آقا آواز و تلقین کرتے لوگ سنتے مند میں اتارتے اور روحوں کو تازگی دیتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننے ننے پہنچے چل کے مسجد نوی میں پہنچ جاتا ہے نام اس کا اومیر ہے وہ مشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جللاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے کبھی وہ اکیلہ بھی چلا جاتا ہے ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی آقا کریم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا ام ماہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرونا عنی ساہتا قعنی اراہا رائیل این اے میرے چچا آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور گیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گئے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں لیکن اس کا چچا جو لاس بن سوید عزلی بدبخت تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزریں جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پونٹلے سے زمین نکل گئے کہ میرے چچا کیا بول رہا ہے یہ تو مجھے انگری لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی یہ تو منافق نکلا اللہ اکبر اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے اس نے کہا یا امی اے میرے چچا اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تم مجھے انگلی سے لگا کہ حضور کی چوکھڑ پر لے جایا کرتا تھا مجھے اس لیے تو پسند تھا مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا ہمارے ماں باپ کوئی بان اس پچے حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے آگے لفظ سنیے بچے کے ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ اب رسول اللہ کو نہ بتاؤں ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں اللہ سے بھی خیانت کروں اور جو تُو نے کہا ہے جو تُو نے بدتمیزی کی ہے میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَةَ وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں پھر جو ہو سو ہو بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں فَقَالَ جُلَّاس بِن سَوَید اس کے چچا جو لَاس بِن سَوَید نے کہا اَنْتَ تِفْلٌ غِذٌ لَا يُصَدِّقُكَ النَّاس فَقُلْ مَا شَيْتَ تُو ناس سمجھ سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کس نے ماننی ہے جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے صاحبو ان کانوں سے نہیں ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کیسا پیار دے حضور کی محبت میں دے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ ہو حضور جلاس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے وہوہ امی اور میرا چچہ لگتا ہے اگلے لفظ سنیئے وَقَدْ تَبَرَّتُ إِلَّ اللَّهِ سُمَّا إِلَيْكَا مِنْهُ حضور میں پہلے اللہ کی حضور پھر آپ کی حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچہ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے کالا وَمَازَ کَال حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بدت رہو گئے حضور نے صحابہ کو بلایا کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ کیا کریں صحابہ نے عرض کی حضور یہ بچہ چھوٹا ہے کم عقل ہے کم سمجھ ہے یہ تو اپنی بات بھی نہیں سہی طرح سمجھ سکتا جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے ہمارے ساتھ نماز میں پڑھتا ہے اور آقل شک تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہم انکنتو صادقان فصدقنی و انکنتو قاذبن فقذبنی اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے مو پہ دعا مانکے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آگئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یہ کسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اس نے بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بولایا کہا مرحبا باللہ زی صدقہ ربہ من فوق سب سماوات خوش آمدید وہ بچے جس کی سات آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فمایا بفت ازونکا یا غلام وصدقہ کا ربو کا بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن سعد انسائی رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حمص کا گورنر بنا دیا اور پھر جب وفوت ہوئے تو حضرت عمر روئے فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسر آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا رب اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمر بن فعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو جھوٹا نہیں ہونے لیا تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت چکی ہے نیکی پھیلانے میں ہمارا احساس دیجئے ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے اور سواب داران کے مستحق بنیے